سب جگہ quality پہ emphasis ہے اور ہم لوگوں کے جو سنسطان ہیں نجی سنسطان ہیں سرکاری سنسطان ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں quality پہ focus ہے اور جو ہم لوگوں کے different courses میں different type category کے لیے cap تھا اس کو بڑھا کر کے اب 20% cap کیا گیا ہے اور یہ سرکاری اور غیر سرکاری سنسطانوں میں سبھی پروگرام کے لیے لاغونا ہے جس سے جو ہم لوگوں کے آخر باہر بیئے اس طرح پر جو چھات رہے ہیں including متربیش ان سبھی چھاتوں کو merit کے ادھار پر رویش لینے کا موقع ملے گا غد ورشوں میں کافی سنسطانوں میں اپنے سٹیٹ سے باہر کے چھاتوں کو admission نہیں مل پاتے بھلے ہی وہ merit نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان پر کہیں 10% کا تھا کہیں تھا ہی نہیں تو ان کو اس سے اس بات کا موقع ملے گا اور یہ کافی سنسطانوں کی طرف سے ریکریشت ہے 21 اپریل کو اترپردیش راج کے پرویش پرکشا کا آیوجین کیا جائے گا جس کے لیے 15 مارچ ایک cut-off date ہے آبیدن فارم بھڑھنے کی آبیدن فارم UPSEE.NIC.M پر آن لائن بھرے جاتا ہے اور جو اس کا ریزلٹ ہے وہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ جون میں ہو جائے گی اور اس وار جو ہم لوگوں کا سیشن ہے وہ سیشن بھی 17 جلائی کو اس لیے ہم اس پر اپنے سیشن کو پریپون کریں اور انیورسٹری اپنا جو نیا آگامی سیشن ہے اس کے لیے ہم نے یہ ایک نیرنے لیا ہے کہ ہم لوگوں کے جو سٹیٹ کے چھاتر ہیں جو کی کاؤں میں رہتے ہیں رورل ایریا میں ہوتے ہیں ان چھاتروں کو آن لائن پرکشا دینے سے ایک کہیں سائیکلوجیکل حص تھا اور وہ دینے سے کہیں ان کو کوتائی ان کو دکت ہوتی تھا تو ان چھاتروں کو ان کی جو عدکار ہیں ان کا جو شکشک عدکار سے اس میں کہیں بادہ نہ ہو اس لیے وہ اپنا ریبولر جس طرح کے پرویش پرکشا ہے وہ دیتے رہے ہیں اپنے اگزام ٹویلت کے لکھتے رہے ہیں اسی طرح سے وہ اپنے اگزام لکھ پائیں اس لیے سارے کے سارے جتنے بھی اگزام ہوں گے 21 اپریل کو سارے کے سارے آف لائن موڈ میں ہوں گے ایم سی کیو بیسڈ ہوں گے ون کریکٹ آؤٹ آف کو اس موڈل میں کیے جائیں یہ جو پریشنہ ہوگی اس کو جوڑتے ہوئے تھوڑا سا اپورٹنیٹیز کی طرح کی ہیں سٹوڈنٹ کے لئے آنے والے وقت میں جو فکر پلیچمنٹ کی بھی جانتا ہے یہ دی گئی ہے اگر ہم نے خوڑا سوکتا ہے یونیورسٹی کے اثر پر ہم لوگوں نے یونیورسٹی انڈسٹری انٹرفیس سیل ماننے کلپتی مہدے کے مردیش میں آیا ان کے لیڈرشپ میں ڈیچین لیا گیا تھا وہ شروع کیا گیا ہے جس میں قریب 20 سے اوپر کمپنیاں آئی ہیں نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنی آئی ہیں جنہوں نے ہمارے ایفیلیٹنگ کالیج کے اور سرکاری کالیج کے ساتھروں کو اپورٹنیٹی دی ہے چار سو بچوں کو روزگار اس سے تبید پسلے دو مہینے کے افسر میں ملا ہے اور اس سے یہ پریاد کہہ جا رہا ہے کہ ہم نے جو پلیچمنٹ کی اپورٹنیٹی ان کالیجوں میں جہاں پر پلیچمنٹ نہیں ہوتا ہے اور جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اور اچھا پلیچمنٹ ہمارے ساتھروں کو مہیا کرا سکیں اس بلڈے کو رشو دیالے نے اپنے سرکر بھی لیا ہے کہ ہم کالیج کے ٹی پی اوز کے ساتھ مل کر کے کالیج کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کے ڈریکٹر ساتھ مل کر کے اپنے انیورسیڈی کے چھاتروں کو جو کی ہم لوگوں کے سرکھانوں میں ہیں ان کے لیے اچھے سے اچھا پریاد کرتا کہ انہوں نے اس کے علاوہ ہم لوگ سٹارٹ اپ انویشن انکیویشن کے اوپر بھی پچھلے دیر دو سال سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ایک سٹارٹ اپ پالسی کے ساتھ وشدیہ لے آ رہا ہے